دوسری جانے پاک سرزمین پارٹی کے چیرمن مصطفیٰ کمال نے ایمکیوم پاکستان میں آمیر خان کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ایمکیوم پاکستان کے راہنما خاجہ اظہار الحسن نے اپنی پارٹی میں تلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین آمیر خان نے ایمکیوم کا کام اتارا ہے پہلے ایمکیوم کے بانی پھر انیس قائم خانی اور اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال ایمکیوم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر آمر خان پر برس پڑے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایمکیوم کا فروغ نصیم پر بس نہیں چلتا اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے استیفہ دلوایا ہے اگر بھائی حکومت کراچی والوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہوتی تو تمہیں سب سے پہلے اپنے میر سے ریزائن کرانا چاہیے تھا ایک آئیٹی منسٹر سے کراچی والوں کا کیا تعلق حیدر آباد والوں کا کیا تعلق کراچی حیدر آباد کا میر تم چار سالوں کے بتا رہے اس کے اختیار نہیں دے رہے اختیار نہیں دے رہے اب تو پہلے اس سے ریزائن کراؤ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آمیر خان ایمکیم حقیقی سے آنے والے امین الحق کو وزیر اور فیصل سبزواری کو مشیر بنوانا چاہتے ہیں اور آمیر خان صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ خالد مقبول صدقی صاحب کو مجبور کیا ہے کہ وہ ریزائن دیں اور کیوں ریزائن دلوایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ آئے ہوئے حقیقی سے آئے ہوئے امین الحق صاحب کو وزیر بنانا چاہتے ہیں اور ایک رینوما جو ان کے چھوٹے بنے ہوئے ان کو انہوں نے ایڈوائزر بنانے کا اندیہ دے رکھا ہے سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے ایمکیم پاکستان کے رینوما خواجہ ایزارالحسن نے مصطفیٰ کمال کے الزام کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ان کی پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں دوسری جانب خواجہ ایزارالحسن نے سندھ حکومت پر بھی تیر برسا ہے خواجہ ایزارالحسن نے آجی سندھ قلیم امام کو عوضے سے ہٹانے کے سندھ کابینہ کے فیصلے کی بھی مضمت کی کیمرمن مہیدین اور امران شیخ کے ساتھ شاہد حسین آپ نیوز کراچی